ہمیشہ صحت مند رہنے یا ہمیشہ صحت مند رکھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے یہی آئیڈیا اور یہی نسخہ جات لے کر میں آپ کا خادم ڈاکٹر جبریحان حاضر خدمت ہوں بہت سارے ماں باپ ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ کبھی بھی صحت مند نہیں رہتا اور بہت سارے ماں باپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا نوجوان بیٹا جس کی عمر 20 سال ہے یا ہماری نوجوان لڑکی جس کی عمر 18 سال ہے 20 سال ہے 24 سال ہے 25 سال ہے وہ بھی صحت مند نہیں رہتی تو اس کے پیچھے کیا راز ہے اور کس طرح سے آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ صحت مند زندگی گزارنے کا جو راز ہے وہ سب سے پہلی جو اس کی چیز ہے وہ ہے دستر خان کے عادا یہ نئی ٹرم آپ کو سمجھ میں آئے گی اور ایک نئی ٹرم آپ کو یہ سنائی دے رہی ہوگی کہ دستر خان کے کیا عادا ہوتے ہیں بہت سارے لوگ اس بارے میں نہیں جانتے ہیں لیکن کئی ویڈیوز کے اندر میں یہ ٹرم آلیڈی یوز کر چکا ہوں دستر خان پر جب آپ بیٹھیں گے اپنے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ جب آپ بیٹھتے ہیں تو ایسی صورتحال میں سب سے پہلے بچوں کو دستر خان پر کونسی چیز کھانی چاہیے یہ بتانی ضروری ہے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ نارتھ انڈیا میں کھانا الگ کھایا جاتا ہے ساؤتھ انڈیا میں الگ طریقے سے کھایا جاتا ہے اور اسی طرح سے ہندوستان کے مختلف مقامات میں ساری دنیا میں الگ الگ طریقے سے کھانا کھایا جاتا ہے اور کئی جگہ پر الٹی طریقے سے کھانا کھایا جاتا ہے دیکھے گا بھوک کا جو تعلق ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کے پیٹ میں آپ کا جو میدہ ہوتا ہے اس کے اندر ایک آسٹ جمع ہوتا ہے اور وہ ایسے جب جمع ہوتا ہے تو وہ آپ کے سینٹرل نورس سسٹم سے آپ کے دماغ کو سگنل کرتا ہے کہ اب آپ کو بھوک ہو رہی ہے کھانا کھانا چاہیے تو اگر اس میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو سخت چیزیں ہوتی ہیں جیسے روٹی ہو گئی یا اگر آپ صرف خالی جو ہے نہ بھنا ہوا یا کچھ اس طرح کا گوشت کا استعمال کر رہے ہیں یا جو ہے آپ کوئی بھی چیز جو سخت ہوتی ہے اس کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کو پہلے کھانا ہے کیونکہ جو آپ پہلے سخت چیز کھائیں گے تو وہ ایسیڈ میں جا کے جب جائے گی تو فوراں سے حضم ہو جائے گی اگر لیکن کئی لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ پہلے چاول کھاتے ہیں یا نرم غضاؤں کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد روٹی کھاتے ہیں تو چاول جو ہوتے ہیں وہ فوراں جو ہے وہ ایسیڈ میں جا کر حضم ہو جاتے ہیں لیکن روٹی حضم نہیں ہوتی یہاں سے بدحضمی کی شکایتیں اور بدحضمی کے معاملات جو ہے وہ شروع ہونے لگتے ہیں یہ سب سے بڑی اور سب سے اہم پرابلم ہے اس کو سمجھے گا اور اس کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے میں بارہاں عرض کر چکا ہوں کہ دیکھئے گا یہ فطری محبت ہے کہ ماں باپ کو اپنے اولاد سے محبت ہوتی ہے اور ان کے خواہشوں کا پاس ہوتا ہے لیکن یہ بات ہرگز ضروری نہیں ہے کہ یہ جو فطری محبت ہے وہ بچے کے لیے آپ کے زہر نہ بن جائے اس کے لیے نقصاندہ نہ ثابت ہو وہ کیسے نقصاندہ ثابت ہوتی ہے وہ میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ بہت سارے ماں باپ یہ کرتے ہیں کہ بچہ یہ کہتا ہے کہ میں فلانی چیز نہیں کھاؤں گا تو پھر ماں باپ اس کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جو وہ کھاتا ہے وہی دیتے ہیں یہ سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے یہاں سے آپ کا نقصان شروع ہوگا اور آپ کا بچہ یہی سے یہی چھے سال پانچ سال سات سال کی عمر سے بیماریوں میں گھرتا جائے گا لڑکا ہو لڑکی ہو سارے اسی بیماریوں میں گھرتے جائیں گے پھر آگے چل کر یہ بہت ساری بیماریوں اور بہت سارے مسائل میں مفتلا ہو جائیں گے تو خدا کے لیے اپنے بچوں کو سب سے پہلے یاد دکھئے گا ہر چیز ضروری ہے یہ بھی بری بات ہے کہ آپ کا بچہ بلکل نانویج نہیں کھاتا صرف ترکاریاں کھاتا ہے یہ بھی بری بات ہے یہ بھی بری بات ہے کہ آپ کا بچہ صرف نانویج کھاتا ہے ترکاریاں نہیں کھاتا یہ بھی بری بات ہے اور یہ بھی بری بات ہے کہ آپ کا بچہ صرف جو ہے ایسی اشیاں استعمال کرتا ہے جسے ہم یہاں پر دال وغیرہ کہتے ہیں سکھی اشیاں ان کا استعمال کرتا ہے دونوں استعمال نہیں کرتا تو یہ بھی چیز نقصان بہت ہے بیلنس فوڈ بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ بیلنس فوڈ رکھیں گے پھر آپ اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوں گے اس کے آگے نمبر آتا ہے پانی کا کون سا پانی آپ استعمال کر رہے ہیں اس پر بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو میں انشاءاللہ بہت جلد بناوں گا کہ پانی کب زہر کی صورت اختیار کرتا ہے اس پر بھی ایک مکمل ویڈیو بناوں گا لیکن ابھی میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ آپ میکزیمم ٹرائی کریں خاص کر گرما کے موسم میں پانی جو ہے وہ مٹی کے برطن میں ڈال کر ہی پیا کریں ورنہ آج کل پیسے کمانے کی نیت سے جو پانی فلٹر کیا جا رہا ہے اس کے اندر ٹیڈیس ویلیو کیا ہوتی ہے وہ فلٹر والوں کو تک نہیں پتا ہے اگر آپ فلٹر والے کو پوچھیں گے کہ اس کا کیا ٹیڈیس ہے وہ بتائے گا ٹیڈیس کیا ہوگا تو اسی کی وجہ سے موٹاپا کھڈنی فیلر ہارڈ ڈیسیزر سانس کا پھولنا آستما وزن کا بڑھنا اس طرح کے بہت سارے مسائل آ رہے ہیں اس پر بھی ایک کمپلیٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بناؤں گا بہت جل تو یہ تھا معاملہ اس کا تو اس کا خاص خیال رکھئے گا اور اس کے بعد اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ صبح کا کھانا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے یاد رکھئے گا بچوں کو سب سے پہلے ناشتہ کرنے کی عادت دالیں اگر یہ ناشتہ نہیں کریں گے تو پھر نقصان میں رہیں گے اور ساتھی ساتھ اگر کوئی ناشتہ یا کوئی کھانا نہیں کھانا ہے تین وقتوں میں تو پھر دوپہر کا کھانا آوائیڈ کرنے کا ان کو بچپن ہی سے سکھایا جائے اس کے بعد رات کا کھانا عشاء کی نماز سے پہلے کھائی جائے رات کا کھانا اگر گیارہ بجے کے بعد کھایا جائے گا تو پھر آپ اس میں بھی نقصان میں پڑھیں گے نئی نئی بیماریاں جوائنٹ پینس یوریک آسیڈ بدحضمی فیٹی انفلٹریشن آف لیور جیسے مسائل میں آپ مبتلا ہو سکتے ہیں اسی لئے اس کو ٹھیک کریے خاص کر جس معاشرے میں آج مسلم معاشرہ آج ہمارا جس طرف جا رہا ہے اس کے اندر دیر رات گئے رات کے ایک بجے دو بے تک چاہے گا استعمال یہ انتہائی خطرناک ہے کم عمری میں آپ دیکھ رہے ہوں گے آئی بی ایس کے پیشنٹ آ رہے ہیں آسو فیگائٹیز کے پیشنٹ پیٹ کی آلسر کے پیشنٹ آ رہے ہیں یہ ساری کی ساری ہو جائے یہی چیزیں ہیں تو اس کا خاص خیال رکھئے گا اور ان چیزوں کو بیلنس کرتے ہوئے آپ اپنی طرز زندگی کو بدلے تو انشاءاللہ تعالی آپ ہمیشہ صحت مند رہے رہیں گے اور ساتھی ساتھ اللہ کی سنتیں ہیں جیسے تلبینہ ہیں سویخ ہے ہنی ہے ان چیزوں کو بچوں کے ڈائٹ میں ضرور شامل کریں انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہو جائے گا